جی بلکل چودری افتخار نظیر ایم این اے رہنما پاکستان مسلم لنگ نون کا معروف سیاسی شخصیت بابا دوست محمد ویجی کے دیرے پر پاور شو اور چک نمبر ستتر پندرہ ایل ملو والی نے بھی شیر کے حق میں مشترکہ فیصلات دے دیا جلسے کا احتمام ڈاکٹر غلام مرتضی ان کی ٹیم نے کیا چودری افتخار نظیر ایم این اے کی سابق چیئرمن جام اجاز سینسٹار زلی سیکٹری رفارمیشن غلام شبیر ساکی سابق میدوار چیئرمن اللہ دیتہ فریدی ملک شانواز بھارا خان رضا خان یوت رہنما حافظ عثمان غنی اور غلام قدیر آبد کے ہمراہ ستتر پندرہ ایل ملو والی میں آمد اہلے علاقہ ایک طرح سے پرتا پاک استقبال کیا گیا جلسے کا احتمام ڈاکٹر غلام مرتضی اور ان کی ٹیم نے کیا جہاں نمبر دران ملک مقشود بھارا ملک عبدالقیوم لڑکا چیئرمن حق نواز بھارا ڈاکٹر غلام محمد ملک فرید چک تمام برادریوں کی سربراہ تشریف فرما تھے تلاوت کلام مجید کی سعادت حافظ مبین نے حاصل کی لیگی رہنماد جام اجاز سین سٹھار اللہ دیتہ فریدی خان رضا خان عزیلی سیکٹری انفارمیشن غلام شبیر ساکی نے اپنے خطاب میں کہا کہ الحمدللہ آج پورا ہلکہ پی پی دو سو نو شیر کی دھاڑ سے گونج رہا ہے چودری افتخار ہلکے کے موسن و محبوب رہنما ہے سولہ اکتوبر کو ہلکے کی عوام شیر پہ ٹھپا لگا کر ثابت کر دیں گے کہ یہ ہلکہ اور سیڈ نون لیک کی ہے ایم این نے چودری افتخار نظیر نے اپنے خطاب میں کہا ہمارے مخالفین لیڈ کے داؤں سے اب سخت مقابلے کے احترام تک آگئے ہیں مگر در حقیقت بات اب آگے نکل چکی ہے امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون چودری زیور رحمان کی فتح یقینی ہو چکی ہے چودری افتخار نظیر نے کہا کہ ہم سچ اور شرافت کی سیاست کے قائل ہیں جو بھی وعدہ کیا الحمدللہ پورا کیا زیل سیکٹری انفارمیشن غلام شبیر ساکی نے شاندار جلسے کے انقاد پر ڈاکٹر غلام مرتضی اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کی جلسے کے اختتام پر زیور رحمان کی فتح کی خصوصی دعا کی گئی چودری افتخار نظیر ام این اے رہنمہ پاکستان مسلم لیگ نون کا معروف سیاسی شخصیت بابا دوست محمد وی جی کے ڈیرے پر پاور شو چودری افتخار نظیر کی وی جی آمال آمد اور جلسے کے دوران زیل سیکٹری انفارمیشن میاں غلام شبیر ساکی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون چودری زیار احمان زمنی لیکشن میں واضح اکثریت سے سرخروع ہوں گے خان رضا خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جیت زیار احمان کی ہے انشاءاللہ مقدر ہے پیر سید غزنفر بازشاہ بخاری نے کہا اکثریت نون لی کے نظریاتی کارکنان اور ووٹرز کی ہے لہذا شیر ہی جیتے گا چودری افتخار نظیر احمان نے کہا کہ وی جی احمالا میرا دوسرا گھر ہے اور ہم انشاءاللہ صوبائی سید جیت کر صوبے سے متعلقہ تمام ترکیتی کام کروا کر حلقے کی محرومیاں دور کریں گے اس موقع پر وی جی برادری شیخ برادری منیر شیخ مہاجر برادری نظیر احمد مہاجر مارت برادری رائے اللہ بخش رائے مرزور نواب علی رزاق سمیہ شیخ علمگیر ماسٹر کاشف وجی رینما پپا پارٹی گجر برادری چودری اسلم گجر چودری عبداللہ گجر فیدا محمد جوتھا بابا چودری شریف آرائی بھی موجود تھے تقریب میں میکن برادری مار حق نواز میکن مار اجاز میکن دلمیر میکن محمد اسلم عرف بسم اللہ میکن ازر میکن محمد ریاض عرف پپو وجی اللہ یار شیخ یوسف حاجی شوقت آرائی غلام باز میانہ اور مغل برادری عمر حیات مغل عمر آٹوز والے این برادر مغل برادری اور جٹ برادری نے مسلم لیگ نون کے پر جوش ورکر ورکر وکی جٹ مار شوقت حیات ویجی المروف شہین منشاہ ویجی ماسٹر صفدر ویجی مزر ویجی نے مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت کا اعلان کیا امین اے چودری وطخار رزیر نے تمام احباب کا ووڈ اور سپورٹ پر شکریہ ادا کیا اور برپور الیکشن لڑنے کے لیے مزید مترک ہونے کی تحقید کی سابق جرل سیکٹی مسلم لیگ نون ویجی عمالہ مارت دلمیر میکن نے آر ایچ سی سنڈر کا مطالبہ کیا جس پر چودری افتغار نظیر نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم ویجی عمالہ کو آر ایچ سی دیں گے تقریب کے اختتام پر پیر سید گزنفر عباس نے امیدوار مسلم لیگ نون چودری زیار مان کی کامیابی و کامرانی کے لیے دعا کروائی تائیں سور نو لگ دی تینو سمجھ بچھے رہے ہوسی رکھی بخت دی ہے تائیں سور نو لگ دی تینو سمجھ بچھے رہے ہوسی آج سجن جناب نو سکھ دے ہن کدھی سیک سرکار نو راسی رکھی زہن دے ویج کو مانگے دا جدہ بخت اروی کو دسی گلفان کا کیا کہنات دے ویج تیرا ہے کبھی سجن نرہ اس لیے نئے لائف بوئی میں ہے ایکٹیو سلور جو دے جرہ سیم سے دس گناہ بہتر ہی پازد نیا سلور لائف بوئی دنیا کا نمبر وان جم پروٹیکشنز ہو